اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ناشتہ تیار کر رہی ہوں جو کہ ایزی اینڈ کوئک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی مزیدار بھی بنتا ہے تو مشکل سے یہ پانچ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو انڈے آپ چاہیں تو ان کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ چار بھی لے سکتے ہیں تو اب میں اس میں مسالے ڈالوں گی ایک چوتھائی چمچ میں نے اس میں سرخ مکھ لی ہے ایک چوتھائی چمچ ہی حلدی اور ایک چوتھائی چمچ میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں مسالے آپ اپنی مرضی سے اس میں شامل کر سکتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے میں پینٹ لوں گی تو یہاں پہ میں نے پینٹ کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو ایک کھانے کا چمچ میں اس میں لے رہی ہوں مکھن تو جب مکھن جو اچھے طریقے سے پگل جائے گا تو اب میں اس میں سبزیاں شامل کر دوں گی تو سبزیوں میں میں لے رہی ہوں سرخ والی مرش شملہ مرش جس کو میں نے رنگ میں کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں ہری والی شملہ مرش بھی لے رہی ہوں اور ایک عدد میں اس میں پیاز بھی شامل کر دوں گی اور جو انڈے ہم نے پھینٹ لیے تھے اب میں اوپر سے ان کو ڈال دوں گی سبزیاں آپ اپنی مرضی سے چھوٹی بڑی جیسے چاہیں کٹ کر سکتے ہیں اور کوئی سی بھی آپ اس میں سبزی لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے ڈالی ہیں وہ آپ پیٹا لیں تو سبزیاں ڈالنے کے بعد تقریباً تیس سیکنڈ کے بعد اب میں اس کی اوپر ڈال دوں گی پیٹا بریڈ تو پیٹا بریڈ اس طریقے سے میں ڈال کر اب اس کی سائٹ چینج کر لوں گی آپ اس کی جگہ بریڈ بھی ڈال سکتے ہیں شامل کر سکتے ہیں تو یہاں میں اوپر سے چیز شامل کر دوں گی چیز بھی آپ اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں جتنی چاہے تو چیز ڈالنے کے بعد اب میں کور کر کے اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے رکھ دوں گی تو چیز ہماری یہاں پہ اچھی طریقے سے پگل گئی ہے تو اب میں اس کو فولڈ کر دوں گی اس طریقے سے دونوں طریقے سے میں اس کو فولڈ کر دوں گی اور اب میں اس کو سرف کروں گی لیکن سرف کرنے سے پہلے میں اس کو کٹ کر لوں گی تو جو بچے انڈے نہیں کھاتے آپ اس طریقے سے سبزیاں اور چیز ان کو ڈال کے دیں اس طریقے سے تو ان کو بہت پسند آئے گا تو میری ریسپی کو فالو کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ